فالج ایسا مرض ہے جس کے دوران دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ بھی مفلوج ہو جاتا ہے مناسب علاج بروقت مل جائے تو اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم اکثر لوگ اس جان لیوہ مرض کے علامات کو دیگر طبی مسائل بھی سمجھ لیتے ہیں اور علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے جس کے باعث سے بیماری مزید پچیدہ ہو جاتی ہے فالج کا دورہ پڑھنے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں آپ کا دماغ انیس لاکھ خلیات سے محروم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گھنٹے تک علاج کی سہولت میں اثر نہ آ پانے کی صورت میں دماغی عمر میں ساڑھے تین سال کا اضافہ ہو جاتا ہے علاج ملنے میں جتنی بھی تاخیر ہوگی اتنا ہی بولنے میں مشکلات بھولنے کی عادت اور رویے میں تبدیلیوں جیسے مسائل کا خطرہ بڑھ جائے گا فالج کو جتنا جلدی پکڑ لیا جائے گا اتنا ہی اس کا علاج زیادہ محصر طریقے سے ہو پائے گا اور دماغ کو ہونے والا نقصان اتنا ہی کم ہوگا فالج کی دو اقسام ہیں ایک میں خون کی رگیں بلاک ہو جانے کے نتیجے میں دماغ کو خون کی فرامی میں کمی ہوتی ہے تو دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جس میں کسی خون کی شریان سے دماغ میں خون خارج ہونے لگتا ہے ان دونوں اقسام کے فالج کی علامات یقصہ ہوتی ہیں اور ہر فرد کے لیے ان سے واقفت بھی ضروری ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فالج کی یہ انتباہی نشانیاں اصل دورہ پڑھنے سے ایک ہفتہ قبل ہی سامنے آنے لگتی ہیں کچھ عدویات جیسے درد کشکولیوں کے استعمال کے بعد بونلے میں حق لاحٹ یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ان دوا کا اثر ہے مگر یہ فالج کی علامت بھی ہو سکتا ہے لہٰذا طبی ماہرین کے مطابق اگر اس سے پہلے یہی دوا استعمال کرنے پر آپ کو کسی قسم کی سائٹ افیکٹ کا سامنا نہ ہوا ہو تو پھر یہ فالج کی ایک علامت بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو فوری طور پر طبی مداد کے لیے رابطہ کرنا چاہئے جب لوگوں کو درست الفاظ کے انتخاب یا کسی چیز کے بارے میں پوری توجہ سے سوچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر وہ اسے تھکن کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں مگر اچانک دماغی سلائیتوں میں کمی فالج کی عام نشانیوں میں سے ایک ہے طبی ماہرین کے مطابق ایک لمحے کے لیے تو سوچنے میں مشکل کا سامنا کسی بھی فرد کو ہو سکتا ہے مگر اس کا دورانیاں اگر بڑھ جائے تو یہ باعث تشویش ہے ان کے بقول کئی بار تو مریضوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز غلط ہے کیونکہ ان کا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا ہوتا اور ان کے سوچنے کی صلائیت بھی متاثر ہوتی ہے بنائی کے مسائل جیسے کوئی ایک چیز دو نظر آنا دھندلہ پن یا کسی ایک آنکھ کی بنائی سے محرومی فالج کی علامات ہو سکتے ہیں مگر بیشتر افراد ان علامات کو بڑھاپے یا تھکاوٹ کا نتیجہ بھی سمجھ لیتے ہیں طیبی ماہرین کے مطابق تھکاوٹ یا بہت زیادہ مطالعہ کی وجہ سے ایک چیز دو نظر آنا بلکل ممکن نہیں ہے در حقیقت خون کی ایک بلوک شریان آنکھوں کو درکار آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں بنائی کے مسائل کا باعث بنتے ہیں اور اس دوران فالج کی دیگر علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی اگر آپ دوپہر کو کچھ دیر سو کر اٹھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ یا پیر سن یا بے حص ہو رہے ہو تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصاب دب جانے کا نتیجہ ہے تاہم اس صورت میں طیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ اچانک بے حص یا کمزور ہو جائے تو یہ کیفیت چند منٹوں میں دور نہ ہو تو فوری طور پر طبیم داد کے لیے رابطہ کیا جانا چاہیے ان کے بقول شریعانوں میں ریر کی ہڈی سے دماغ تک خون کے روانی میں کمی کے نتیجے میں جسم کا ایک حصہ سن یا کمزور ہو جاتا ہے